نبی پاک علیہ السلام میں جو فرما دیا جو فیصلہ کیا جو ہمیں احکام دے دیئے ہمارے دلوں کے اندر اس کے بارے میں کوئی تردد نہ آئے دل و جان سے ہم اسے تسلیم کریں دل و جان سے ہم اسے تسلیم کریں ہمارے دل میں رکاوٹ نہ ہو جیسے دنیا کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ بعض وقت ماں باپ کوئی حکم دیتے ہیں اولاد بات مان تو لیتی ہے لیکن دل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ نے غلط کیا ان کو یہ ہمارے ساتھ کرنا نہیں چاہیئے تھا یہ ان کو یوں نہیں فیصلہ کرنا چاہیئے تھا ہمارے درمیان ماں باپ کے اعتبار سے تو یہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ خطا بھی کر سکتے ہیں اور ان کا فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی فیصلہ فرمایا ہے یا کوئی حکم دیا ہے تو اب ظاہری اعتبار سے تو تسلیم کرنا ہی کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی حق ہے کہ ہم اسے دل و جان سے تسلیم کریں اور ہمارے دل میں بھی اس کے بارے میں کوئی اعتراض نہ آئے اور یہ جو حق میں نے ارز کیا ہے جس ڈیٹیل کے ساتھ ارز کیا ہے یہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا فرمایا کہ اے محبوب تیرے رب کی قسم لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی جھگڑوں میں آپ کو اپنا حاکم تسلیم نہ کریں اور پھر جو آپ فیصلہ فرما دیں اس فیصلے کے اندر اپنے دل کی اندر بھی کوئی رکاوٹ محسوس نہ کریں اپنے دل کی اندر بھی کوئی رکاوٹ محسوس نہ کریں وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اور دل و جان سے تسلیم کر لیں دل و جان سے تسلیم کر لیں تین باتیں پہلی بات یہ ہے کہ مومنی ہو سکتے جب تک آپ کو حاکم نہ مان لیں حاکم ماننے کے ساتھ جو آپ نے فیصلہ کر لے اسے دل و جان سے تسلیم کریں دل و جان سے یوں تسلیم کرنا ہے کہ دل کے اندر بھی اس کے اوپر کوئی اعتراض نہ آئے کہ نبی پاک علیہ السلام کو یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو یہ حکم نہیں دینا چاہیے تھا آپ کی یہ تعلیمات نہیں ہونی چاہیے تھی آپ کو فلا چیز کا حکم دینا چاہیے تھا دل کے اندر بھی یہ بات نہ آئے یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمائے تو یہ نبی پاک علیہ السلام کے حقوق میں سے ایک بنیادی حق ہے کہ آپ کی ہر بات کو دل و جان سے تسلیم کیا چاہے اور آیات مبارکہ تو قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ انشاءت فرماتا ہے فرمائے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِنْ وَلَا مُؤْمِنَتِنْ اِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَاتُ مِنْ عَمْرِهِنْ کسی مسلمان مرد اور عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول ان کے درمیان کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو انہیں اپنا کو اختیار باقی رہے کسی مسلمان مرد اور عورت کو اختیار باقی نہیں رہتا جب اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ فرما دیتے ہیں تو لہذا یہ قرآن پاک کے اندر بیان فرما دیا گیا کہ ہمارے اختیارات وہاں تک ہیں جہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جاری نہیں ہو رہا ذاتی معاملات ہے شادی کہاں کرنی کہاں نہیں کرنی لیکن جہاں اللہ کے رسول علیہ السلام کا حکم آ گیا اس کے بعد اختیارات ختم ہو گیا مثال کے طور پر شادی کرنے میں ہمیں اختیار ہے کہ ہم اپنی برادری میں کریں یا دوسری برادری کے اندر کریں یہ تو اختیار ہے لیکن ہمارے دین نے فرما دیا کہ مشرقہ عورت سے نکان نہیں ہو سکتا مسلمان لڑکی کسی بھی کافر سے نکان نہیں کر سکتی خواہ وہ کافر کتابی ہے یا وہ مشرق ہے اب اس سے پہلے پہلے اختیار تھا یعنی جتنا ہمیں اختیار اللہ کے رسول نے دے دیا اتنا ہے اور جہاں اختیارات پر پابندی لگا گی وہاں اختیارات ختم ہو گئے وہاں پر اللہ کا حکم چلے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم چلے گا تو یہ نبی پاک علیہ السلام کے ہمارے اوپر حق میں سے ہے کہ جب آپ نے اپنا اختیار استعمال فرما دیا تو پھر ہمارے اختیارات ختم ہو گئے وہاں پر اچھا اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ ایک واقعہ تھا جو بغیر جنگ کے کفار سے ملتا ہے مال فیہ تقسیم فرما رہے تھے تو اس میں یوں ہوا کہ بعد لوگوں کو تھوڑا سا اشکال پیدا ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کچھ لوگوں کو زیادہ اتا فرما دی کچھ کو نہیں اتا فرمایا تو اب ان کے دلوں کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ کیا بات ہوئی ہمیں نہیں مال دیا گیا اس میں سے ہمارا بھی تو اتنا ہی حق بنتا ہے تو اللہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر اشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ جو اللہ کا رسول تمہیں اتا فرمائے اسے لے لو اور جسے منع کر دے اسے رک جاؤ تیسرا کوئی آپشن نہیں جو دینے وہ لے لو جسے منع کر دے اسے رک جاؤ یہ نہیں ہے کہ تم اپنے دل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کوئی اعتراض کرو تو سرکار رہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا آپ کے حکم کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا اللہ تعالی نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی بلکہ مومنوں کا جو طرز عمل ہے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں اس کو بیان فرمایا کہ وہ کیا ہوتا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتے ہیں تو اب اللہ کے رسول کا کیا حق ہے لوگوں پر کہ آگے سے کیا رویہ اختیار کریں فرمایا کہ مومنوں کی بات قول المومنین مومنوں کا کہنا مومنوں کا جواب جب انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کر دے تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے اَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے سن لیا اور مان لیا کیا بات سن لیا اور مان لیا یہ ہے ایمان والوں کا طرح عمل اور یہ ہے ایمان والوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنیادی حق کہ آپ جو آپ ہمارے پاس لے کر آئے ہم اس میں آپ کی تصدیق کریں دل و جان سے اسے تسلیم کریں اپنے دلوں کے اندر اس کے بارے میں کوئی رکاوٹ محسوس نہ کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو ہی اپنے لیے نفع بخش سمجھیں یہی ہمارے لیے دنیا میں فائدہ مند ہے یہی ہمارے لیے آخرت میں فائدہ مند ہے اور یہی سچی ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا وہی سچ ہے اگرچہ ساری دنیا اس کے برخلاف کھڑی ہو کے کہے کہ یہ غلط ہے ہم ساری دنیا کو غلط قرار دے دیں گے لیکن نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کو غلط نہیں کہہ سکے